چھاکار بندوں کا مگینیوں کا سب کا سواگت ہے آج مجھے موقع دیا میڈیا سیل نے آپ سے بات چیت کرنے کا سیوگ سے میں صبح آج نڈا جی کے روڈ شو میں سے بھاگی ہونے آیا تھا اور اس کے بعد جہاں آپ سب لوگ کے مددے ہوں چناؤ کی درشتی سے میں جہاں یہاں جو یوگدان کر رہا ہوں یہاں کا کارکرتہ ہونے کے ناتے وہیں دلی کی بھی سات سیٹیں میرے جمعے ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں وہاں کے چناؤ پر بھاری کے ناتے چناؤ بہت اچھا جا رہا ہے ہریانہ میں بھی دلی میں بھی اور پانچ چرن کا چناؤ ہو گیا ہے چھٹے چرن میں اب ہم پرویس کر گئے ہیں سات چرن میں کمپلیٹ ہوگا اس چناؤ میں بہت سارے مددے اٹھے ہیں مجھے آج بتایا گیا کہ میں آپ سے جو کہ میں کرسی منتری رہا ہوں کسان مورچہ کا راشتی عددکس رہا ہوں کسانوں کے مددوں کا بھی دیارتی ہوں تو مجھے کہا گیا کہ میں آپ سے ان مددوں پر زیادہ بھی شئر رکھوں کانگریس پارٹی بہت گیت گاتی ہے کہ انہوں نے کبھی کرجہ ماف کیا تھا اور انہوں نے جو کرجہ ماف کیا تھا منمون سنگھ کی سرکار میں وہ بہتر ہجار کروڑ روپے کا تھا اور نریندر موڈی جی بارہ کرڑ کسانوں کو چھ ہجار روپے پرتیورس دے رہے ہیں چھ ورس سے یعنی بہتر ہجار کروڑ روپے ہر سال دے رہے ہیں اس لیے بہت ساری چیزیں ان کی ایسی ہیں جن پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا سوامی ناثن ریپورٹ کانگریس پارٹی کے سمیں بنی دو ہجار چار میں انہوں نے سوامی ناثن کمیشن گٹھت کیا دو ہجار چھ اکتوبر میں ریپورٹ آئی چودہ تک ہونے کی سرکار تھی ایک بھی لائن اس کی کہیں لاغونے کی تو اس میں خودہ کمیٹی بنائی انہوں نے جس میں چار مکہ منتری تھے وہ بھی سوامی ناثن ریپورٹ کے انپلیمنٹیشن کو لے کر تھے اس کی بھی ایک بھی لائن لاغونے کی ہم نے جب ہماری سرکار بننے والی تھی تو وہ سمیں وعدہ کیا ایٹو پلس ایفل دیں گے ہم ایٹو پلس ایفل دے رہے ہیں ہم نے اسی سمیں وعدہ کیا آپ لوگوں نے بہت میرا باشن وائرل کیا آنگریس کے ساتھیوں نے بھی کیا نریندر موہدی جی کی ریلی کا کہ اوڑے پڑیں گے تو کسان کے کھیت میں نہیں سرکار کے کھا جانے پر پڑیں گے اور آج مجھے کہتے ہوئے آنند ہے کہ ہم نے ہریانہ میں جب سرکار بنی میں اس میں کرسی پنچائے تیسے پانچ بھی بھاگ میرے پاس تھے تو مینیمم مواؤجہ ہم نے پانچ سو روپے کیا اس سمیں ایک اکڑ کا مواؤجہ بارہ جار روپے کیا جو پندرہ جار روپے ہے دیجاشٹر منیجمنٹ کے فنڈ سے اچھے پیسے کشانوں کو اس ناتے جو اولہ ورشتی ہوئی جو کپاس کی فصل پر سفید مکھی لگی اس سمیں ابھیشنگ جو ٹڑا نے کہا کہ دنکھڑ جی ہے تو اٹھارہ سو گوٹ روپے ڈیجاشٹر منیجمنٹ کے رکھے ہوئے تھے اب کہاں سے دو گے یکس پرسند تھا واسطہ میں ہوں گا کہ آگے اگر ایسے دیتی ہیں آئے تو اتنا معاوضہ دینا کیونکہ کل ملا کے بھپیندر ہٹا کی سرکار نے دس سال میں اتنا معاوضہ نہیں دیا تھا جتنا ہم نے ایک سال میں دیا تھا تو پھر ہم نے فصل بیما پر کام کیا میں پی ایم او دے کر آیا اور آج ارون جیٹلی جی سرگ میں ہیں میں آپ کے بیچ میں ہوں انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ اس کو اب ہم لاغو کریں گے اور مجھے اس بات کو بتاتے ہوئے آج خوشی ہے کہ دیش میں لاغو ہوا ڈیڑھ لاک کروڑ روپیہ کسانوں کو معاوضہ کا پورے دیش میں گیا میرے پردیش کا اوست ہر سال کا گیارہ سو کروڑ ہے ان دس ورسوں میں اتنا معاوضہ وہ ایک سال میں بھی کبھی جو ہے انہوں نے نہیں دیا تھا تو فصلوں کو جوکھیم فری کرنے میں پھر خرید جو ہی سوامی ناثن کا ایٹو پلس اف لاک ہو ہوا ہم نے یہاں چودہ فصلوں کی خرید شروع کی مجھے اس بات کو کہنے میں گرو ہے میں اس بات سے سنتوشٹی ہے کہ ہم بہوانتر بھرپائی لے کے آئے اپنے سمیہ میں لے کے آئے ہم سبجی کی فصلوں کے لئے لے کے آئے پھر ہم نے سرسوں اور باجرہ کی فصلوں پر بھی پرائس کے اپ دینا شروع کیا جن کی خرید نہیں کر پاتے تھے کہ اگر باقی کسی بھی سرکار کی اب تک کی سرکاروں کی تلنا کریں باقی راجعہ سرکاروں سے تلنا کریں تو ہریانہ نے کھیتی کسانی کی معاملے میں اور موڈی جی کی سرکار نے کانگریس کی سرکاروں کی تلنا میں کھیتی کسانی کی معاملے میں سرواہدک اچھا کرنے کا کام کیا ہے اپنا ابھی بھی اگلے پانچ برسوں کے لئے انہوں نے کمیٹمنٹ کیا ہے کہ ہم جو ہے یہ کسان سماندیتی جاری رکھیں گے انہوں نے کے سمیے میں جو شروع ہوئی ہماری آپ بھی اس کو دیکھیں گے جگہ جگہ اب آپ کو سولر پرمپ دکھائی دے رہوں گے دس پرسنٹ کیول کیمت پر نبی پرسنٹ سبسیڈی کے ساتھ سولر پرمپ لگنے سروع ہوئے بہت بڑی رہات ہے مطلب میں کھیتی کسانی کا ودیارتی ہونے کے ناتے گاؤں میں پڑھا ہوا ہونے کے ناتے ایسے پریوار میں جنم ہونے کے کارن سے جو کھیتی کرتے ہیں تو پانی کا تین الگ الگ ریٹ رہتا ہے نہر کا پانی آبیانے میں مل جاتا ہے سترہ سی روپے میں بجلی کا پانی جو ہے وہ ہجار روپے میں مل جاتا ہے وہ سترہ سے لیکن ڈیجل کا ٹیوبل ہو تو پانچ جار روپے روپے میں آتا ہے اور پڑوسی کے کھیت سے ہو تو وہ اور پیسے لے لیتا ہے کہ پانی کے پیسے بھی دینے پڑیں گے تو اس لیے سولر سسٹم آنے سے بہت بڑی رہات اس میں سے ہم کو پرابط یہ ملی ہے ہم کینال سسٹم سے بھی بیسٹ ایریگیشن کیسے کر سکتے دیل تک پانی پہنچانے کا اس سمیں کام کیا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سمیں کا ایگری کلچر کا جو منیجمنٹ ہے اور جس پرکار سے گھرید ہے اور جس پرکار سے دیا گیا ہے ایک بڑے لیول پر اس میں لیول اوپ سیٹیشفیکشن اور کسانوں کو چیزیں پہنچی ہیں اور بہت سارے علاقوں میں تو اس کے کارن سے کنے کا ریٹ بھی سب سے اوپر رہنے میں ہم کامیاب رہے ہیں اور اس ناتے سے پیمنٹ بھی ہماری ہر سال کے اندر ہی ہوتی ہیں تو ایگری کلچر کے بارے میں اچھا ٹریک ریکوڈ ہے سرکار کا جو دوسری باتیں کہتے ہیں جہاں سے اندرگن کھڑے ہوتے ہیں آپ کا سوال آئے گا آپ بھگونت مان کے بیان پڑھئے وہ کہتے ہیں کہ ہم آتی ساری فیصل خریدنا شروع کرتے ہیں سب پہ ایم ایس پی دے دیں گے حساب لگایا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہے پھر مو کر گئے آپ کے اندر میں تمہارے لئے یہاں لاکھے کے اندر کے منطری بڑھا دوں گا مطلب کچھ لوگوں کا ایسا ہے جو کیول اور کیول کانگریس پارٹی کے بارے میں بھی میں کہوں گا دیکھئے ان کا کیا حال چال ہے وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا ایک پتا کے تین پتر تھے اور پتا نے کہا کہ میرے جب ڈیتھ ہو جائے تو ایک ایک لاکھ روپیہ آپ میری نہ رکھی تھی کہیں دان کرنے کے لئے ان کو لگیا وہ سب سے اچھا موقع ہوگا تو دو بیٹوں نے تو آئے آکے چوچکار کے ایک لاکھ روپیہ رکھ دیا تیسرا آیا دو اٹھائے چیک سائن کیا تین لاکھ روپے لگ کے رکھ دیا اب یہ چیک کبھی مطلب بھونے گا کیا اور بھونانے کی کتنی نوبت بھی آگئی تو باؤنس ہوگا کیا ایسا ہی کانگریس کا کو اٹھنا بطر ہے جس کی بھونانے کی یا تو نوبت ہی نہیں آئے گی یہ تو باؤنس ہونے والا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اسی کروڑ اسی کروڑ لوگوں کو موڈی جی فری اناز دیتے ہیں چار لوگوں کا پریوار مانے تو بیس کروڑ پریوار بیس کروڑ پریواروں کی مہیلاؤں کو اگر کانگریس پارٹی ایک لاکھ روپیہ دینے کا وعدہ کرتی ہے سال میں تو کتنے ہوگے بیس لاکھ کروڑ دیش کا بجٹ کتنا ہے پہنٹالیس لاکھ کروڑ اس میں پونجیقت بجٹ کتنا ہے پندرہ لاکھ کروڑ باقی کیسا ہے فکش بجٹ ہے اس میں سے ایک پیسہ کاٹ نہیں سکتے کہاں سے دیں گے کیا یہ چیک کبھی ایسے ہی یوہوں کو ہاں کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو بھی ایک ایک لاکھ روپے دیں گے سال بھر میں ٹریننگ کے حساب سے کہاں سے دیں گے یعنی ایسا ہی یہ راجستان میں بھی ایسی بات کر کے آئے تھے تس دیر میں کرجا مارک چار ہزار سے ادھیک لوگوں نے آتم ہتیا کی اگلی بار سرکار نہیں بڑھنے راجستان مدی پردیس میں بھی ایسی یہاں بھر کے آئے تھے وہاں سرکار پلٹ گئی اگر سرکار پلٹتی ہے تو گسے میں لوگ خرصے اس کو بناتے ہیں ان کو نہیں بنایا لوگوں نے ہم کو بنایا کیوں کیونکہ جھوٹ بول کر آئے تھے ہمانچل کا آپ نے دیکھا اوپی ایس کیاں بھر کے آئے تھے بعد میں کہنے لگے کیندر سرکار تھے تو ان کے ایسے گھوشنائیں ہیں کانگریس والوں کی وہ ویسے ہی چیک کی طرح سے یا تو کبھی بھگتان کے لیے آئیں گے ہی نہیں ایک اور بھلے آدمی کو میں دیکھتا ہوں بیہار میں کہہ رہا ہے ایک کروڑ لوگوں کو نوکری دوں گا میں ایک کروڑ لوگوں کو نوکری دے گا اگر بیس ہیار روپے کی نوکری دے گا تو کتنی تنخواہ ہوگی ایک مہینے میں بیس ہیار کروڑ اور بارہ مہینے میں کتنی ہوگی دو لاکھ چالیس ہیار کروڑ اور بیہار کا بجٹ کتنا ہے پڑھے تیل لاکھ کروڑ پیور جھوٹ اس جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے ان کے گھرنا پتروں کیول اور کیول جھوٹی باتیں ایسے چیکوں پر دسکت کر کے رکھے ہوئے ہیں یا تو وہ گھرنا پتر مہدی جی وہ کر رہے ہیں یعنی مجھے اس بات کی سب سے زیادہ خوشی ہے میں ان سے تائش لوگوں گھرنا پتر کی کمیٹی میں تھا کہ ستر سال کے بعد کوئی بیما کمپنی کسی کا میڈیکل کا بیما نہیں کرتی ہے اور لوگوں کی آئیو بھگوان کی کرپا سے اسی پیچاسی نبی تک بھی لوگ جا رہے ہیں بہت سو بھاگے سالی لوگ سو بھی بار کرتے ہیں مہدی جی نے سب کے لیے ستر سال سے اوپر کے لیے آئیو سوان کاڑ دے دیا جن کو بیما کمپنیاں بھی نہیں دیتی ہیں آپ جب سرکار میں نہیں تھے تو آگر دنم ہو کر سوامی ناثن ریپورٹ کو لے کر پردرسن کر دیتے لیکن اب تک نہ تو سوامی ناثن ریپورٹ لاگو ہو پائی ہے کسان ایم ایس پی گارنٹی کانوں کو لے کر سرکو پہ ہے اس کو کیوں نہیں دیتے آپ نے ساید میری بار دھیان سے سوئی سنی آپ اپنا سوال پہ دھیان لگائے رہے سب سے پہلے میں نے اسی ویشے کو کہا سوامی ناثن کامیشن کی عدیق تمت ریپورٹیں ہم نے لگو کی ہیں اے ٹو پلس ایفل ہم نے دیا ہے ہم نے چودہ فصلوں کی یہاں خرید کی ہے جہاں خرید نہیں کی وہاں ہم نے بھاوانتر دیا ہے سب سے پہلے یہی سے میں نے بات پرارمت کی آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے اور اس سمیں اس کو ایجنڈا بننا چاہیے میں تو ہر بار لگ بگ اس بات کو اٹھایا ہے کیونکہ اب ایس ویل کا مدہ ایک نئے لیول پر ہے نئے اینگل پر ہے اور سر وچ جاللے نے بھی جو اس کا نیا لیول نیا اینگل دیا ہے وہ بہت ویچارنی ہے آپ سے بھی میری سب سے بھی بات ہوئی تھی اس بھی شہ پہ میں نے پہلے بھی کہا ہے سر وچ جاللے نے کہا کہ آپ کی جو نہر ہے بی ایمل بھاکڑا مین لائن یہ ساٹھ سال سے پرانی ہو گئی ہے اور اس سے ہمارا پانی آتا ہے نیو ہجار کیو سیس کے اس پاس اس میں پانی آتا ہے اور یہ بھاکڑا ڈیم سے لے کر اور اپنے سرسہ جلے تک یہ نہر پہنچتی ہے ہم نروانہ سے اور آگے سرسہ سے اس میں سے پانی لیتے ہیں اور یہ نہر اگر کسی دن اس میں کوئی دکت آ جائے پانی کے پہنچنے میں تو پینے کا پانی دو ہجار کیو سیس ہریانہ میں لگتا ہے اور ایک ہجار پچاس کیو سیس کیلی میں لگتا ہے کیو سیس کا ملتب ہوتا ہے پرتی سیکنڈ اتنے گھن پھٹ پانی تو وہ اگر کسی بھی کان سے کٹنائی آتی ہے تو دونوں پردیسوں میں پینے کے پانی کی کٹنائی آ سکتی ہے اس لئے الٹرنیٹ چینل کے روپ میں ایس ویل بننا چاہیے پنجاب ہمیشہ یا کجریوال بھگونت بان یہ سب لوجک دیتے رہے پانی کم ہے پانی کم ہے سربوز نیال نے کہا پانی کم آپ کبھی بھی ہو سکتا ہے ڈیلی بھی ہو سکتا ہے اب ایسی مسینے ہیں اور وہ واسک بھی ہو سکتا ہے سابتائک بھی ہو سکتا ہے وارسک بھی ہو سکتا ہے الٹرنیٹ چینل آوشک ہے جو کہ ایک نیا چینل بنے گا فریس نہر بنے گی اور اس میں سے پانی آئے گا تو دونوں راجوں کے پینے کے پانی کی جو بارم بڑھتا ہے آج گھر میں بھی لائٹ چلی جائے تو ہم ایک انوٹر رکھتے ہیں اگر بڑی بڑی کلونیا میں لائٹ چلے جائے تو جرنیٹر لگے ہوتے ہیں تو الٹرنیٹ پانی کی بیوستہ اتی آوشک ہے اور اس سمیں یہ جرور یہ مدہ اٹنا چھئے آپ پارٹی کے لوگوں سے سوال جبردست طریقے سے کھڑا کرنا چیئے کہ ہمارے پینے کے پانی کے سسٹم کے لیے اور دلی کے پینے کے پانی کی ویبستہ کے لیے بھی اگر آپ تیار نہیں ہیں تو کس بات کے لیے تیار ہوگی اگر آپ دیکھیں گے ابھی آپ دیکھیں گے دیکھئے آئے اور یہ خرچے ہمیشہ ایک چلائے مانتا تو ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ دلہن اور تیلن کے دام دیکھیں گے ایم ایس بھی دیکھیں گے دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار چوبیس تک تو لگ بگ دلہن اور تیلہن میں ڈبل ہوئے ہیں موٹے اناج میں اس کے نتیق پہنچے ہیں اور گیوں اور دھان میں چھا سٹھ پر سٹھ کے آس پاس کی بڑھوتری ہے یہ آپ سب کے آنکڑے دیکھئے اور آنکڑے سے تلنا کیجئے اور یہ لگاتار بڑھنا چاہیے کیونکہ کھرچے بھی بڑھتے ہیں یہ ایک چلائے مانتا تو کسی بھی لیول پر اس کو روک کر ہم سیٹسپائی ہو بھی نہیں سکتے ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ لگاتار یہ چیتر جو ہے جس کی آمندی بڑھنے کی آوشکتہ ہے سواتی مالی وال اور پرشتہ چار میں جیل جانا مجھے رکھتا کسی پرکار کی کوئی سیمپیتھی ہے اب تو لوگوں کے سامنے اُلٹا ہو گیا ہے بلکل کانگریس پارٹی کے پرشتہ چار کے خلاف جو ہے سرکار بنائی اب اُن کے ساتھ ہاتھ ملائے ہوئے ہیں ایک بہنکر گھوٹالے میں ساری سرکار فسی ہے اور اس کے بعد جو اب مہیلا سممان جیسا بھی شیوی جو ہے وہ بہت مجھے لگتا نہیں کہ کسی کے من میں بھی اُن کے پرکار کسی بھی پرکار کا کوئی آدر کا بھاو بھی بچا ہے انہوں نے اپنی راجنیتی اتنی جلدی وہ بکھیر لیں گے برشت ہو کر مہیلا اُن کے پرتی ہے سممان کے کارن سے جس پرکار کی راج نہیں تھی جس پرکار سے ساتھی سب چھوڑ چھوڑ کر گئے ہیں مجھے لگتا نہیں کہ کچھ بچا ہے اب اس پر سر آپ سواتی محلی وال کو لیکن اتنا مددہ اٹھا رہے ہو لیکن جو مہیلا کھلاڑیوں پر جس طرح سے ہوا اس پر لے کر رکھ بھی جی میں کوئی مددہ نہیں اٹھا رہا سوال پوچھا تو اس کا جواب دیا بھارت جنتہ پارٹی جو ہے کھیل کھلاڑی کے پرتی سب سے اچھا کام بھارت جنتہ پارٹی نے اپنے سمیں میں کیا ہے کھلاڑیوں کے پرتی اور اس کے ناتے سے سب سے اچھا اس سمیں میڈل آنے میں ساری چیزوں میں سویدھائیں دینے میں کی نہیں کی کوئی وقتیگت کسی کے خلاف لڑائی تھی تو ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے ایک سواہ چور ہے گوپندر سینگھ دیکھئے یہ تو چودہ میں بھی بنا رہے تھے بنا رہے تھے نا بنا رہے تھے نا انیس میں بھی بنا رہے تھے تو چوبیس میں بھی پرتی پکسی پارٹی ہے کچھ تو کہے گی کہے گی اس لئے چناؤ کے پرنانے دیجئے ہم بھی آپ اور آپ سب یہی ہیں گھروں پر سولر سسٹم لگائیں گے جس سے بجلی کے پل کا بوچ میں پنچائت منتری رہا ہوں دیکھئے کئی چیزیں ہمارے دیہات میں اچھی ہیں روٹی کی دکت نہیں ہے کپڑے کی دکت نہیں ہے مکان بھی ہمارے یہاں ہیں اتنی دکت نہیں ہے نئی آبادی آرہی ہے اس کی الگ بات ہے پڑھائی بھی ہمارے یہاں سکولوں میں اچھی ہو رہی ہے پرائیویٹ بھی اور بھی ہیں دوائی کی دکت آتی تھی لوگ کہتے تھے ہرے پتے کی گوڑے لے آؤں گا لیلے پتے کی گوڑے لے آؤں گا علاج کرانے میں لوگ سمکوچ کرتے تھے کھرچ پڑ جائے گا بچوں پر کھرچ پڑ جائے گا لیکن آج آئی اسمان سے چرائیو سے اوسوی دھا یہاں ہو گئی ہے اور اب بجرگوں کے لیے ہو گئی تو اور بھی اچھی بات ہو گئی ہے تو بجرگ ڈالتے تھے اپنے علاج کو یہ ہم نے خود احسوس کیا ہے دیکھا ہے اب اسی کے ساتھ ساتھ جو بجلی کا بل وہ بھی ہمارے دیہاتوں میں ایک بڑا ویشہ رہتا ہے اور یہ جو تین سو یونٹ کا سولر گھر پر لگانے کا فیصلہ کیا ہے اس کا سب سے ادھا فائدہ کہاں ہوگا دیہات میں ہوگا یہ سنگل گھر ہیں جہاں ملٹی سٹوریز ہیں وہاں یہ بھی سے نہیں چلیں گے کیونکہ وہاں چھت اتنے کی ہوئی نہیں سکتی جہاں جن کی اپنی چھت ہے ان سب کو فائدہ ہوگا تو یہ جو لے کر آئے ہیں کہ تین سو یونٹ تک بجلی فری اور آگے ویکل بھی چھوٹے ویکل سب بجلی کے آ رہے ہیں سکوٹی بجلی کے آ رہی ہیں چھوٹی گاڑیاں بجلی کے آ رہی ہیں بڑے ایسے بینیفٹ جو بھی ابھاری ہیں اور کلین انیر جی دینے والے ہیں اس پر ہم جا رہے ہیں تو ایک بڑا جو ہے وہ میں کہوں گا کہ چنانوی بات آوان بہت اچھا ہے چاہے موڈی جی کی ریلی ہو چاہے نڈا جی کا روڈ شو چاہے میتسیا جی کی ریلی ہو پردیش میں جو انیے نیتاؤں کی ریلی ہو رہی ہیں تھاکو راجنات چنگ جی کی ہمارے باقی گڑکری جی کی جتنے بھی آس پاس کے پردیشوں کی مکھیا منتریوں کی بہت اچھی ریلیاں ہو رہی ہیں اور جنتہ کا جبردست جن سمرتن ہے اور اتنے ہائی ٹیمپریچر میں بھی مطلب میں اوبلایڈ ہوں دل کی گہرائیوں سے کل بھی میں دیکھا امیت سیا جی کی ریلی میں لوگ بارہ بجے اپنے گھر سے اس ہائیش ٹیمپریچر میں نکل کے چلیں اور تین سے چار بجے جب میں جوگرفی کا بھی دار تھی ہوں ہائیش ٹیمپریچر اسی سمیں ہوتے ہیں اس سمیں بیٹھ کر ریلی سنی ہے یعنی صبح نکلنا ہو سائد آسان ہو سکتا ہے شام میں نکلنا ہو آسان ہو سکتا ہے بلکل پیک ٹیمپریچر پر خود جو ہے امیت سیا جی بھی اس بات کی پسند سا کر رہے تھا تو یہ جو جو سہ جنتہ کا یہ بتا رہا ہے یہ موڈی جی کے لیے سمرتھن ہے ان کا پیار ہے پھر سے ہم جو ہے ویجائی ہوں گے ہم کو پرناک ملے گا دلی میں بھی ہریانہ میں کیونکہ لوگصبح میں بتانے لائک جانے لائک نہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے نہ ان کے پاس نیتا ہے وہ اپنے نیتا کی فوٹو بھی اپنے پوشٹروں پر نہیں لگا رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے لوگصبح میں جو ان کا نیتا ہے اس کے نیتا کے نام کے ووٹ نہیں ہے اس لئے اپنے نیتا کی فوٹو بھی چھپا رہے ہیں اس لئے کریں تو کریں کیا اس لئے ان کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے مانگ کر دکھائیں اپنے نیتا کے نام پر ووٹ اس کی ہماری ووٹ وہاں جائے گی بتائیں اپنے گوشنا پتر کہ ہم بہو سنگھے قواد کے خلاف ہیں بتائیں اپنا گوشنا پتر میں کہ ہم لگائیں گے جو توڑی ہے موڈی جی نے دم ہے تو سچ بول کر دکھائیں جو کانگریس کا ایجنڈا ہے بتائیں کہ رام مندر میں ہم نہیں گئے کانگریس کے لوگ بتائیں یہ سب باتیں بتائیں نا اپنے جو ایجنڈا ہے گوشنا پتر ہے اس کی کوپی ایسے لوگوں کو دکھا دکھا کے بتائیں کہ میں اس پہ چناؤ لڑنا چاہتا ہوں اس کو چھپائے بیٹھیں گوشنا پتر کو دکھا رہے ہیں نہیں بتا رہے کہ آرٹیکل درستے وزرنٹی کو پھر سے لگانے کی گوشنا ان کے دلوں نے کر رکھی ہے بتائیں پردیس کو جلے کو کہ ہم ان پارٹیوں میں انڈی گھٹ بندن میں جو کہتے ہیں کہ بھارت کو ایڈم بم ختم کر دینے چاہیے دم ہے تو بتائیں ننکر صاحب چھتر کے ووٹروں سے کیا پیل کرنا چاہیے چھتر کے ووٹروں سے یہ پیل کرنا چاہیے مہدی جی کو ویجائی بنائیں دس کے دس کمل کھلائیں تینکیو